موضوع قرآن شعور سمجھ نہیں رکھتے اللہ تعالی نے ان کے اززام باطل کی تردید کی کہ ان سے بڑھ کر فسادی کون ہو سکتا ہے یعنی یہ جو منافقین کی جو بات چل رہی ہیں اس سے بڑا فساد کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی کی آیتوں کا انکار کیا جائے اس کے دین سے لوگوں کو روکا جائے اللہ اور اس کے اولیاء کو دھوکا دیا جائے اور اس کے دشمنوں سے دوستی کی جائے جو منافقین کے عادت تھی یہ مرض نفاق میں مبتلا ہونے کے سبب حق و باطل کے درمیان تمیز کی حس جو احساس ہوتا ہے وہ کھو چکے ہیں اسی لیے زمین میں فساد پھیلانے کو اصلاح سمجھ رہے ہیں زمین میں اصلاح یہ ہے کہ اللہ تعالی پر ایمان لایا جائے اس کی بندگی کی جائے اس کے خلاف نہ کیا جائے زمین میں فساد پھیلانا اور تباہی و بربادی لانا یہ یقیناً ان کے فسادی ہونے کا ان کے برے ہونے کی دلیل ہے ناظرین آپ جانتے ہیں یہ تذکرہ اللہ رب العالمین منافقین کا کر رہا ہے مسلسل ہم نے دیکھا سب سے پہلے اللہ تعالی نے مومینین کا کیا اس کے بعد مشرقین اور کافرین کا کیا اور اب اللہ رب العالمین منافقین کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ان کے اعمال ان کے انجام کو بتا رہے ہیں انشاءاللہ اور بھی باتیں اس کے تعلق سے آگے آئے گی چلتے ہیں آج کے ہمارے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے قبرستان میں داخل ہوتے وقت دعا کیا پڑے دیکھیں عام طور سے ہمارے یہاں لوگوں کے درمیان عام ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھئی قبرستان کے پاس سے گزرو تو فنا دعا پڑو قبرستان کو دیکھو تو فنا دعا پڑو قبرستان کے آس پاس بھی ہو تو فنا دعا پڑو یہ سب باتیں غلط ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں سکھائی ہیں وہ یہ کہ جب ہم قبرستان میں داخل ہو تو یہ دعا پڑے یہ دعا ہے جو قبرستان میں داخل ہونے کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہو سلام ہے ایماندار گھر والوں پر اور مسلمانوں پر اللہ ہم سے آگے جانے والوں پر رحمت فرمائے اور پیچھے جانے والوں پر ہم انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں یعنی یہ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ سلام ہے اور اس کا جواب قبر والے دیتے ہیں ہم دیکھیں کتاب و سنت میں کہیں بھی اس کی صراحت آپ کو نہیں ملتی ہے کہ بھئی یہ کیا مردوں کو سلام کیا گیا ہے کیا وہ اس کا جواب دیتے ہیں نہیں بلکہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جب بھی ہم قبرستان میں داخل ہو یہ دعا پڑھے یہ قبرستان میں داخل ہونے کی دعا ہے اس کو ہم پڑھے یقینا یہ ایک سنت ہے بہت ہی اچھی سنت ہے اس پر عمل کرنے سے ہمیں یقینا عجر ملے گا ناظرین امید ہے آپ کو ہماری پروگرام پسند آ رہا ہوگا آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگیز نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف وہ ہے اسماء حسنہ اسماء حسنہ میں آج ہم بات کریں کہ اللہ کے ایک نام خود لفظ اللہ کے تعلق سے اس سے پہلے بھی چند باتیں ہماری لفظ اللہ کے تعلق سے گزری ہے کہ یہ بڑا ہی جامع و مانع لفظ ہے اور اس کا بہت ہی گہرا معنی ہے بہت ہی اچھا اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے یہ نام اور اللہ عز وجل ہی سچا معبود اور قابل عبادت ہے جو اپنی تمام مخلوقات پر عبادت و بندگی کا حق رکھتا ہے کیونکہ وہ علوہیت کی ان خوبیوں سے متصف ہے جو کمال کی خوبیاں ہیں اور یہ تمام یعنی تمام نام جو ہیں اللہ رب العالمین کی یہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں وہ سب اسی کی طرف پلڑتے ہیں چنانچہ یہ کہا جائے گا کہ رحمان یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے بلکہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ رحمان کے ناموں میں سے سمجھ میں آریے بات یعنی لفظ اللہ جتنے اللہ کے نام ہیں وہ سارے نام لفظ اللہ کی طرف پلڑتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں بھئی رحیم اللہ رب العالمین کا نام ہے رحیم اللہ کا نام ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ رحیم کا نام ہے تو یہ ایک جامع لفظ ہے اللہ جو سارے نام جو ہے اسی کی طرف پلڑ کے آتے ہیں اور جہاں کہیں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی بادشاہت کا ذکر کیا ہے عام طور سے اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں پر اللہ ہی کے لفظ کا استعمال کیا تو زمین و آسمان میں جو بادشاہت ہے صرف اللہ ہی کی ہے اور اس میں کوئی شریک نہیں جن ہستیوں کو مسالح عباد کا متولی جان کر یعنی لوگوں کی مشکلوں کو مسائل کو حل کرنے کا ذمہ دار جان کر اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے یہ بیچاروں کو خود اپنے وجود کے بھی مالک نہیں ان کو خود اپنے وجود کے اوپر جو ہے ملکیت حاصل نہیں ہے یہ اپنے خود وجود کے مالک نہیں ہے وہ ایک ذرہ بھی پیدا کرنے کا اختیار نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحکم اللہ للہ کہ فرما روائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو بہت ضروری تھی مجھے اور آپ کو سمجھنا میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات سے سمجھ میں آئی ہوگی آپ ضروری ان باتوں کو یاد رکھی اس پر عمل کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمایا دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں